لیسکو میں بوگس ڈیٹیکشن بلز کی بنیاد پر سارفین کے ساتھ کروڑا روپے کی فروڈ کا انکشاف کمپنی میں تین کروڑا روپے سے زائد کی جانی بھی لنگ کرنے پر ڈائریکٹر کرسٹمر سروسز اور ایک سائن باغبان پورا ڈیویزن کے خلاف انقوائیدی شروع کر دی لیسکو املہ نجالی ڈیٹیکشن بلز کی بنیاد پر سارفین سے بچھلی چوری کے الزام میں تین کروڑ روپے سے زائد چارش کیے گئے سارفین کو تین ماہ کے دوران ایک کروڑ ساٹھ لاکھ یونٹ جاری طریقے سے چارش کیے گئے جاری بلنگ کرنے پر ڈائریکٹر کرسٹمر سروسز رائز کر کے خلاف تحقیقات کا آگاز کر دیا گیا ہے جبکہ باغبان پورا ڈیویزن کے سابق اکسیون ربیار کے خلاف پر انقوائیدی کی جا رہی ہے کمھرینے بچھلی چوری کو چھپانے کے لیے سارفین کو جالی ڈیٹیکشن بلز چارش کیے گئے دستاویزات کے مطابق قدرہ قدرہ سال جولائے میں ایک کروڑ دینتیس لاکھ روپے کی بوگس پلنگ کی گئی جبکہ قدرہ سال ماہ اگست میں ایک اتھر لاکھ روپے جالی ڈیٹیکشن بلز چارش کیے گئے اسی طرح روان سال اپریل میں 96 لاکھ روپے سے زائد کی بوگس پلنگ کی گئی ذرا انہیں بتایا ہے کہ جالی ڈیٹیکشن بلز چارش کر کے لیسکو کے لائن دوسس کا مرتب کیا گیا جس پر سیپٹری پاور ڈیویشن راشید لنگڑیال نے لیسکو کے نتائج پر تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا